السلام علیکم کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے شکر اللہ کا میں بھی خیریت سے ہوں اور جی آج ہے سنڈے اور میں نے لگائی ہے صبح مشین صبح میں بارہ اوب ہو گئے تھے اور میں نے کرنی تھی بیٹ شیٹیں چینج تو میں نے اس لیے یہ پہلے میں نے کا مشین لگا لیتی ہوں اور جو رہ گی تھی وہ بعد میں کر لوں گی تو ادھر میں نے بیٹ شیٹیں چینج کر رہی تھی اور صفائی ساتھ میں نے شروع کر دی اور اس کے بعد میں نے کہا صفائی کر کے تو پھر کھانا بنا لوں گی یہ میں نے مٹر بھی نکال کے رکھے ہوئے تھے اور وہ نکالوں گی اور یہ جیکٹ جو فرق دکان پہ پہن کے جاتے ہیں جو ہم رات کو بائی جاتے ہیں وہ پہنتے ہیں تو میں نے کہا بھی تہہ کر کے رکھ دیتی ہوں یہاں بے جی موسم آج دھوک کم تھی اور بالکل نیم نیم سی تھی اور آپ کو میں اپنے پودے دکھا رہی ہوں کہ مٹی سے بھرے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے کتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو میں پھر آپ کو جاتے جاتے یہ کہوں گے پیس میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو فل واش کیجئے گا یہاں پہ جی رات کو میں گھر کر تھوڑا وہ سمان تھا جو ختم ہوا تھا فینش ہو لائی تھی یہ میں چائے کی پتی اور چینی اور اب ان کے میں ڈبے دھو کر تو پھر اس میں ڈالوں گی اس کے بعد میں نے کھانا بنانا تھا سفائیاں وغیرہ میں کھا رہی تھی سارا اور مشین میں کپڑے بھی واش ہو رہے تھے ادھر ساتھ میں نے روٹی بنا لی اور میں چکن بھی ہم لائے تھے تو چکن میں نے دھو کے اس کے پیکٹ بنا لیے اور تھوڑا سا وہی سے میں نے چکن نکالا اور میں نے کہا کہ آج بناتی ہوں چرسی کڑھائی اس کی میں نے ریسیپی ساری نوٹ کر کے رکھی ہوئی تھی لیکن میں نے بنائی صرف ایک لیٹ تھی میں نے کہا کہ اگر فرق کو پسند آئی تو پھر زیادہ بنا لوں گی ابھی میں نے ملکل تھوڑی سی بنائی ہے اور اس میں کوئی انگریڈنس نہیں ہے اور سبز مرچ اور صرف میں نے اس میں نمک اور بلیک پیپر اگر وہ بھی اگر آپ نے کھانا ہے تو وہ ڈال دیں تو میں نے اس میں وہ تھوڑا سا بلیک پیپر ڈال دیا تھا اور اس کی میں بنائی کاری تھی اور ساتھ فرق اویٹ بھی کاری تھی فرق تھوڑے ہوگے تھے لیٹ انہوں نے جانا تھا ڈاکٹر پہ ڈاکٹر پہ اپنے پاؤں کا چیک کروانا تھا کیونکہ ابھی بھی وہ وزن نہیں کھا رہا تو اس لئے وہ کہہ رہے تھے کہ دفعہ پھر چیک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے آلو بھی بوائل کر لیے تھے اور تھوڑا سا چیکن میں نے بولن لس لے لیا تھا اس کو بھی بوائل کر کے تو میں نے کہا پہلے میں نے سوچا کہ آلو اور یہ چیکن والے میں پراتے بنا لوں گی کیونکہ میں پاس آج سب کچھ تھا دھنیا وغیرہ یہ وہ تو سب پوری چیزیں ہوں تو پھر آپ کو پتہ مزا آتا ہے جی تو یہاں پہ میں نے دھنیا اور ادرک کٹ کے رکھا ہوا تھا باریک باریک تو میں نے کہا وہ ڈال دوں گی اور فرق آگے تھے فرق تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے اور جب وہ آئے تو میں نے فٹا فٹ روٹی بنا لی اور سالن کی میں نے گرم کرنا تھا تو پھر میں نے وہ گرم کر لیا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر دھنیا اور ادرک جو کٹا ہوا تھا وہ ڈال دیا اور آپ یقین کریں کہ بہت ہی مزے کی بنی تھی مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں اس میں تو کوئی مسالہ نہیں میں نے ڈالا سوائے نمک اور کالی میچ کے اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا کیونکہ میں نے جو ریسی پی دیکھی تھی سیم میں نے ویسی ہی بنائی اور بہت زیادہ لزیز بنی تھی تو میں نے بس ایک ہی پلیٹ بنائی تھی تو فرق کو بھی بہت اچھی لگی فرق ویسے اس طرح چکن نہیں کھاتے بس یہ کڑائی کوئی اچھی سی بنی ہو تو تب کھا لیتے ہیں یہاں پہ جی فرق لیٹ ہو گئے تھے میں نے کہا پہلے آپ کھانا کھالو پھر بعد میں فریش ہو جانا تاکہ بھوک کہہ رہے تھے مجھے بہت زیادہ لگی ہے تو میں نے پہلے کھانا دے دیا ادھر آگے تھے فرق انہوں نے فریش ہو گئے تھے اور اپنے لیے ڈاکٹر سے یہ میڈیسن لے کر آئے تھے انہوں نے پین کلر دی ہے کیونکہ فرق میڈیسن بلکل نہیں کھا رہے تھے وہ خالی پٹیاں ہی گربائی جا رہے تھے اور وہ جو بام ہوتی ہے وہ ہی بس لگا رہے تھے تو انہوں نے یہ نوٹریشن سپنیمنٹ دیا اور ساتھ پین کلر دی اور ساتھ ویٹیمنٹ ڈی کی دی جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں آپ کا پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ دو ٹیبلر تھیں ویٹیمنٹ ڈی کی جو ایک ہفتے بعد ایک آج کھانی اور ایک ہفتے کے بعد کھانی ہے تو جی یہاں پہ اب فرق فریش ہو گئے تھے اور میں نے اس کے بعد چائے بنانی تھی رات کو میں لے گیا تھی برگر بن اور فرق مجھے کہہ رہے تھے مجھے برگر بنا کے تو وہی آلو اور چکن کا کباب بنا کے اس کو لگا کے تو دو تو دو پھر میں نے کہا جی چلے بنا دیتی ہوں اور فرق جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کہہ دینا پھر مجھے کرنا پڑتا ہے تو یہ اپنے لئے جیل بھی لے کر آئے تھے اور لوشن بھی لے کر آئے تھے اور ارکے غلاب آج کل چیزیں فرق بہت لے کر آ رہے ہیں آج کل سکین کیر بہت ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کتنی کیر کیوں کر رہی ہے اپنے سکین کیر کے لئے اتنی زیادہ آج چیزیں لے کر آیا ہیں ساتھ دوائی لے کر آیا ہیں تو یہاں پہ جی توتے کر رہے تھے باتیں آپس میں ہیں تو میں نے کہا اس کو کیپچر کر لیتی ہوں جب میں ان کے پاس کئی کیمرہ لے کر تو یہ بلکل خاموش ہوگے چپ ہوگے بیٹھ کے تو میں نے کہا آج آپ کو ان کی باتیں سناتی ہوں اور اتنی اچھی باتیں کر رہے تھے مٹھو مٹھو آپس میں اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے تھے تو جب میں گئی تو بلکل چپ ہوگے بیٹھ کے تو میں نے کہا واہ جی میں تو آپ لوگ کی ویڈیو وائس کی بنانے آئی تھی کہ چلو اپنی فیملی کو دکھاؤں گی تو نا جی انہوں نے تو میری کوئی بات نہیں مانی اور میں ان کو بولتی رہی بولو 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 تو اب سارے لائن کتار بیٹھ کے مزے سے چپ ہوگر بیٹھ گیا پھر مجھے غصہ آگیا تو پھر میں آگی مینکہ جی یہ ٹھیک ہے یہاں پہ جی فرق صاحب مجھے تنگ کر رہے تھے وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کا ایک کی کام ہوتا ہے فرمائشیں فرمائشیں تو یہاں پہ میں چائے میں نے رکھتی تھی اور یہ برگر بند بنا لیے تھے باقی میں نے سارا کھلا رہا اٹھا لیا تھا نیٹ کلین کر دیا تھا تو جی اس میں میں نے آلو کے کٹلس بنا کر وہ لگائے اور ساتھ میں نے پتہ لائی تھی سیلرڈ کا تو وہ لگایا تھا سلات کا پتہ اور ساتھ کھیرہ اور ساتھ ٹرمائٹر اور فرق کرتے تھے میرے اس میں ایک بھی لگا دینا جو بچ جائے گا تو پھر میں نے وہ لگا لیا اپنے میں نہیں لگایا کہ میں اتنے شوک سے نہیں کھاتی تو یہ بند بہت اچھے تھے یہ بیکری کے تھے تو بہت زبردست سوفٹ سے نرم سے بند تھے تو توتوں کی صفائی وغیرہ کرتے رہے اس کے بعد پھر میں کچن میں آگئی پھر میں نے کہا کہ فرق میں نے رات کو کوئی کھانا چانا نہیں بنانا بس اب یہ آٹھ بج گیا یہی کھائیں گے اب میں نے کچھ نہیں بنا رہا کہہ رہے تھے بس ٹھیک ہے یہی بنا لیا اور بس ختم کھانا تو اسی کے ساتھ میں آپ سے پھر یہی کہوں گی جاتے جاتے پیس میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے گا اور بیلے لیکن کو بھی پریس کر دیں جنہیں ہیں سب کا شکریہ تو پھر آپ سے وہی دعا کی اپیل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیاری رکھئے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نے جسپکس ایک ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور چاہے جس لئے اس نے بھی نہیں آ جائے